وورن بپٹ بولتے ہیں کہ بینجامین گراہم سے میں نے بہت کچھ سیکھا لیکن ان کے علاوہ ایک اور انسان ہے جس سے میں نے کافی کچھ سیکھا تھا اور وہ ہے پیلے پریشر اپنی کریئر کے شروع میں تو وورن بپٹ نے بینجامین گراہم کے پلاسپی سے انویسٹنگ کیا لیکن اسے ریال گروہ تب ملی جب پیلے پریشر کے پلاسپی انہوں نے یوز کرنا سٹارٹ کر دیا گورن بپن نے ایک شیئر ہولڈر میٹنگ میں کہا تھا کہ میں پہلے پریشر کے کام سے بہت امپریس ہوا تھا جب میں نے ان کے دو بکس انویسٹنگ کے بارے میں پڑی تھی تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ ہم بچوں کے لینگویج میں بینجامین گراہم اور پہلے پریشر کے انویسٹنگ کے بارے میں پیلاؤسپی سمجھیں گے تو آئیے پہلے ہم بینجامین گراہم کی پیلاؤسپی کو سمجھتے بینجامین گراہم بولتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کمپنی کی ویڈیو نکالنی ہے تو مان لو پیسے تالہ لگنے والا ہے اور اس کا بزنس بند ہونے والا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے یہ کمپنی ایک بھی پیسہ نہیں کمانے والی تو اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ کمپنی کل سے کوئی بزنس نہیں کر پائے گی تو اس مومنٹ پہ کمپنی کے ویڈیو کیا ہے جو بھی اس کے اندر سامان ہے اسے بیجنا سٹارٹ کروں جتنے بھی اس سے پیسے ملیں گے اس میں سے اس کمپنی کا ادار ہے وہ دیئے جتنے پیسے بچیں گے وہی اس کمپنی کی قیمت ہے کیونکہ یہ وہی ایماؤنٹ ہے جس کے لیے انویسٹر شور ہے کہ اتنا تو کمپنی کو بیجنے پر ملے گا تو آئیے اسے ایک ریال لائپ اگزامپل سے سمجھتے ہیں پر اگزامپل یہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے وردمان ہولڈنگس لیمیٹڈ جس کا مین کام ہے دوسری جگہ انویسٹمنٹ کرنا جیسے کہ ادار دینا یا پھر ایکوٹی یا ریال اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا اب اس کمپنی کے جو مین کمائی کا سورس ہے یعنی جو اسے ارننگ آتی ہے وہ آتی ہے کون انویسٹمنٹ کی ڈیویڈنس ہے جس میں اس نے انویسٹ کیا ہے تو آئیے بنجامین گراہم کی میتر سے اس کمپنی کو دیکھیں اس کمپنی کے اگر مارکیٹ دیکھیں تو وہ ہے تقریباً نائن سیونٹی سکس کروڑ روپے یعنی فوری کمپنی آپ خرید سکتے ہو نائن سیونٹی سکس کروڑ روپے میں لیکن اگر ہم اس کی بیننس شیٹ میں جائے تو اس کے پاس ریزرو ہی چونٹی سیونٹی سکس کروڑ ہے اور بولوین یعنی ادار زیرو ہے تو چونٹی سیونٹی سیونٹی فور کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی والی کمپنی نائن سیونٹی سکس کروڑ میں مل رہی ہے تو یہ تو بنجامین گراہم کی ایکارڈنگ بہت ہی سسدی میں ٹریٹ ہو رہی ہے تو اسے تو ہمیں پٹا پٹ خرید لینا چاہیے لیکن لوگ اس کی شیرز زیادہ نہیں خرید رہے لیکن اب سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں بنجامین گراہم کے رولز نہیں چلتے اس کے دو مین ریزن ہیں پہلا ریزن تو یہ ہے کہ انویسٹر کو کمپنی کے منیجمنٹ پر ہی بروسہ نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ یہ پیسہ شیر ہولڈر تک تو پہنچے گا نہیں دوسرا ریزن تو یہ ہے کہ یہاں میں ویلیو تب بڑھتی ہے اگر کمپنی گرو کرے گی اسی لیے وارد مان جیسی کمپنی سالوں تک اپنی ایسیٹ کی ویلیو سے بھی کم پر ٹریڈ کرتی ہے لیکن اسے کوئی بھی نہیں خریدتا تو اسی لیے ان کا پرائس بھی نہیں بڑھتا اب بات کرتے ہیں دوسری پیلاسپی پر اور وہ ہے وارن بپٹ کے دوسری پیوریٹ انویسٹر پیلیپ فیشر کی پیلیپ فیشر کی پیلاسپی ہے یار ایسے بکواز کمپنی ایسے سستے پرائس پر مت خریدو جنہوں نے کبھی بڑھنا ہی نہیں بلکہ ان کمپنیز میں انویسٹ کرو جو گرو کر رہی ہو انہیں نارمل پرائس پر خریدو اور اس کے بعد اسے بیجنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ کمپنیز گرو ہوتی رہے گی اور اس کے ساتھ اس کا شیئر پرائس بھی بڑھتا ہی رہے گا اب آپ بولیں گے کہ یہ پیلاسپی تو ٹیک ہے لیکن ان کمپنیز کو ایڈنٹیفائی کیسے کریں تو ایسی کمپنی کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے فیشر نے 15 پوائنٹس کی چیک دی تو ان میں سے کچھ پوائنٹس ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے یعنی جو کمپنیز کے انر ہیں وہ بس شارٹ ٹرم میں ہی پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا پھر اس طریقے سے کمپنی کو چلا رہے ہیں کہ لانگ ٹرم میں بھی یہ پیسہ کما سکے اس کا پرپیکٹ ایگزامپل ہے ایمازون یہ کسٹمر افسس کمپنی ہے جیب پیزوز کا شروع سے ماننا تھا کہ کسٹمر کو خوش رکھو گے تو لانگ ٹرم میں کمپنی پرافٹ کمائے گے ہی کمائے گی یہ ہم جیب پیزوز کی 1999 کے انٹرویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایمازون ایک نارمل سی کمپنی تھی اور جیب پیزوز ایک نارمل سی ای او جب جیب پیزوز سے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ انویسٹر کو فتح ہونا چاہیے کہ وہ کس کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں تم کبھی کہتے ہو کہ یہ انٹرنیٹ کمپنی ہے تو یہ اتنی پراپرٹی کیوں خرید رہی ہے تو اس پر جیب پیزوز نے کہا انٹرنیٹ شب انٹرنیٹ کچھ بھی ہو ہم کسٹمر آفسسٹ کمپنی ہیں اور اگر انویسٹر لانگ ٹرم پرسپیکٹیو سے ہماری کمپنی میں پیسے لگائیں گے تو انویسٹر کبھی بھی اپنے پیسے لوسٹ ہی گئے ان شارٹ ان کا ہمیشہ سے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو تھا دیکھر نمبر پر آتی ہے کہ کمپنی has above average sales organization فار ایکزمپل ان ایک ایڈمی نے پائننشل ایئر چونٹی چونٹی ون میں 464 کروڑ کا ریونیو کیا تھا جبکہ بائی جوز کا چونٹی ٹونٹی میں ہی 28 کروڑ روپے کا تھا اب اس کا ایک ریزن جو لوگ دیتے ہیں وہ ہے بائی جوز کی اگریسیو sales team یعنی وہ پکہ sales کرواتے ہی کرواتے ہیں ایک ایگزمپل جو ہمارے پرنٹ نے دیا تھا کہ ایک بار بائی جوز کی ٹیم کی کچھ لوگ ان کی پڑوسی کی گھر میں آئے اور انہوں نے ان کے بچے سے کچھ ٹپیکل اکیڈمک کوششن پوچھے جب وہ جواب نہیں دے پایا تو اس ٹیم نے اس کے پیرنٹ سے کہا کیا سر آپ اپنے بچے کا دھیان نہیں رکھتے اسے تو کچھ بھی نہیں آتا آپ کو اس کے لیے اچھی کوچنگ دینی چاہیے اور ایسا کر کے انہوں نے اسے سبسکرپشن بیج دی اب یہ پتا تو نہیں کہ یوز کوٹوری کتنا ٹرو ہے پر یوٹیوب میں اس سے ریلیٹڈ کافی ویڈیوز پر پہلے پیشر کے ایکارٹک sales team کمپنی کے سٹرانگ ہونے ہی چاہیے یعنی کمپنی جب اچھا کر رہی ہے تو اس کے منیجمنٹ پک آئے گی اور کہے گی کہ ہم نے یہ سب اچھیو کیا لیکن جب بری سٹویشن آتی ہے تو وہ واپ جاتی ہے لیکن ایک انٹیگریٹی والی کمپنی بری سٹویشن میں بھی accept کرے گی کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اس کا پرپیکٹ ایجامپل ہے وارن بپیٹ اصل میں وارن بپیٹ کی فارم نے 1987 میں ایک انویسٹنگ بینک کی فارم کی 12% مارکٹ شیئر قرید سالومین برادر بہت سی کانٹروورسیز میں آئی تھی لانگ سٹوری شارٹ وارن بپیٹ نے سب کمیٹی کے سامنے کہا کہ میں سالومین برادر کی 8000 امپلائی اور خود کی طرف سے آپ سے معابی مانگتا ہوں جبکہ سب کو پتا تھا کہ وارن بپیٹ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا بہت سے لوگوں نے اس کو رسپیکٹ کرنا سٹارٹ کرے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے سکٹل بٹ انویسٹنگ جس کا مطلب ہے کہ ایکچول میں مارکٹ میں جاؤ اور فتح کرو کہ جس کمپنی میں تم انویسٹ کرنے والے ہوں اس کے ایکچول میں پرادکٹ کیسے ہیں کسٹمر ریویو کیسے ہیں پرانی امپلائیز کیا بول رہی ہے ان شارٹ جا کے فرسٹ ہینڈ انسپیرینس کرو ان سب چیز ہو تھا یہ طریقہ پیٹر لینچ کا بھی سٹائل تھا اگر انہوں نے کسی ہوتل کمپنی میں انویسٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ وہاں جا کے رہتے تھے ان میں جا کے دیکھ سکتے جیسے کہ ایک سنچر کو ان کی ایمپلائیز نے 4.1 سٹار کی ریٹنگ دی ہے جبکہ ایمپوسس کو 3.3 سٹار تو یہ فل پروپ انڈکیٹر تو نہیں ہے لیکن ایک سٹرانگ انڈکیٹر ہے نیکسٹ اپ پرادکٹ آر سرویسز دیٹ ایک کمپنی اس پروائیڈنگ شول بی ان سائزی بل مارکٹ یعنی جو پرادکٹ کمپنی بیج رہی ہے اس کی اوورال انڈرسٹری بھی انکریز ہونی چاہیے ورنہ ایک پوائنٹ آنے پر کمپنی گرون نہیں کرے گی پر ایکزامپل آج کل ہم سب کو پتا ہے کہ الیکٹرک ویکلز کی اوورال مارکٹ انکریز ہو رہی ہے اسی لئے اس انڈرسٹری میں جو بھی پیوٹر کی وینر کمپنی ڈونڈ لے گا جیسے کہ ٹیس لگا تو وہ کافی ویلت بنا سکتا ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے یعنی کیا کمپنی کے انہوں نے نئے پرادکٹس اور سرویسز لا بھی رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ فلیپ پیشر کے کارڈی کسی بھی کمپنی کو کافی وقت تک سسٹین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نئے پرادکٹس اور سرویسز لاتی رہے ہیں کیونکہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ سالوں تک وہ پرانی پرادکٹس اور سرویسز کے بیس پر گروپ کرتی رہے گی اور ایکزامپل انڈیا میں دیرو بھائی امبانی کے وفاد کے بعد بزنس دو بھائی میں تقسیم تھے انیل امبانی نے ریلائنس کمیونکیشن نیٹورک بنائے جو کہ انڈیا کو موبائل نیٹورک سرویس پروائیڈ کرتا تھا لیکن آج یہ ڈوب چکا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پورجی کے زمانے میں ہم ٹو جی یوز نہیں کریں گے اسی لئے کانٹینیوز انویشن ضروری ہے وہی پر اگر ہم ایمازون جیسے کمپنیز کی بات کریں تو وہ کانٹینیوز نئے نئے پروڈکس اور سرویسز لانچ کرتی رہتی ہیں جیسے کہ ایمازون ویپ سرویسز ایمازون پرائیم ایمازون کینڈل یہ اتنی اگریسیو ہے نیو انویشن کیلئی کہ کبھی بھی کوئی بھی پیسہ اپنے پاس رکھتی ہی نہیں یہ سارے پروفیٹ نئے پروڈکس اور سرویسز گروہ کرنے میں لگاتی رہتی ہیں اس رول کا ایک اپوسٹ اگزامپل بھی ہے اور وہ ہے کوکا کولا جو کہ پرانے پارمولے سے ہی گروہ کیا جا رہا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے بینجمین گراہم کی انویسٹنگ فلاسپی دیکھی اور اس کے بعد پہلے پیشر کی فلاسپی دیکھی جس میں وہ نمبر سے زیادہ کوالیٹی پر فوکس کرتا ہے اس میں سب سے پہلا پوائنگ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تا شورٹ ٹرم اے لانگ ٹرم فرم یعنی کمپنی کے انر اور اس کا ویجن کیا ہے وہ آج ہی بیسہ کمانا چاہتی ہے یا بیزنس کو لمبا چلانا چاہتی ہے سیکرڈ نمبر پر تھا یعنی کمپنی کے سیلز ٹیم بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے ترڈ نمبر پر تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کمپنی کے منیجمنٹ بیٹ سیچویشن میں کیا کرتی ہے اوٹ نمبر پر ہم نے اس کٹل برٹ انویسٹنگ دیکھی تھی کہ جاؤ اور خود دیکھو فیچول میں کسٹمر کو پرادک پسند آتے ہیں یا نہیں اور اگزامپل کی ریویو بھی اور فرانی امپلائی کی ریویو بھی دیکھو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جس کمپنی میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں کیا وہ اوہرال گروہ کر رہی ہیں یا نہیں ایسا تو نہیں کہ کار کے زمانے میں ہم گوڑا گاڑی بنانے والے کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی کسی پرینڈ یا فیملی ممبر کی کام آ سکتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں باقی ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ نکس ٹویڈیو ہم کس ٹاپک پر بنائیں ایسے انٹرسٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنے کے بعد بل کا بٹن ضرور دبائیے گا